گریس اسیمبلیز آف پاکستان اگروئنگ نیٹورک آف چرچز این فیلوشپس گریس اسیمبلیز آف پاکستان روح سے معمور اور تیزی سے ترقی کرتی ہوئی کلیسیائیں ہیں جن کا مقصد حکم آزم کی تکمیل ایمانداروں کی روحانی نشونما بدنی شفا اور عالمگیر کلیسیا کو بالعموم اور کلیسیا پاکستان کو بالخصوص خداوند یسو مسیح کی دوسری آمد کے لیے تیار کرنا ہے اس رویا کی تکمیل کیلئے کئی ذرائع برو ایکار لائے جا رہے ہیں جن میں نئی کلیسیاوں اور بائبل کالجز کا قیام خطو کتابت کے کورسز سیمینارز اور کلیسیا ایمیشنز کا انعقاد اور ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ کے میڈیا بالخصوص آڈیو ویڈیو پیغامات کی ریکارڈنگ اور نشر و اشاعت کا سلسلہ شامل ہے اس وقت آپ جو روح پرور پیغام سننے کو ہیں وہ گریس اسیمبلیز آف پاکستان کے بانیو سینئر پاسٹر ریورنڈ ڈاکٹر نئی پرشاد آپ تک پہنچائیں گے یہ پیغام آپ کی زندگی رویے اور حالات کو یکسر تبدیل کر دے گا اس پیغام کو سننے کے بعد آپ پہلے جیسے نہیں رہیں گے آپ کے شخصی، خاندانی اور کلیسیای رویے بدل جائیں گے خدا ود آپ کو برکت دے آمین موسیقی 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 سو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 25 جون کو اور میں وہ پانچ دار کی جو ٹویڈمنٹ ہے اپنے کانٹیکٹرس کو دہی تھی اور اب سب نے بہت ایفٹ کی ہے اور کھار بھی رہے ہیں تاکہ ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں اور جبنا انسٹرکشن کا کام ہے وہ کانٹیشن کا کھانچے تو ہم آپ سب کے کانٹیبیوشنز کے لیے بڑا کشکتے ہیں اور 25 کو جب ہم نے پیمنٹ کرنی تھی وہ کشور ہمارے پاس جو کچھ قرآنے پر وائد کیا وہ تھا چاہ رہا اور کچھانے نظر ہمارے گویاں تو پانچ ازار کی کمی رہے ہیں آدمی سے کسی کمی رہے ہیں یہ کہتے ہیں لیکن قرآن نے موڑل ہے نائنٹی فائی ہاؤزن جو ہے ہمیں اس لیے تک پہتے ہیں میں خدا ہم کی وفاداری کے لیے تارے موڑل ہے موڑل ہے موڑل ہے پانچ کی ہے اور اس کے پاس بھی کرتے رہیں گے تو موڑ لے چاہتا ہوں ہم کسی کے نام کی انا پس پہتے ہیں کسی نے فلاں نے دیئے مجھے کو للایے دور کریں ، چاہتے ہیں ، تو سکران اسم کے دنیا پہنچیںئے Pہنچہ ہے مجھے گزا پہنچہ چاہتے ہیں ، یا تمام شروع سکارے ہیں جو جیسے ہیں ، جیسے ہی جاہتے ہیں ، حمل سے ایک موسکتی ہے خدا ہم نے کہا کہ ان لوگوں نے پچیس تک دیا ہے یعنی پچیس جن تک اور جنہوں نے پلیجز کی ہیں کہ ہم لیٹر آن اتنا زیادہ نہیں کوئی دیفنیٹ اماؤنٹ یہ نہیں اچھا ہی در سے آئیں یہ یہ کرتا ہے ایک دیفنیٹ چیز سو خدا ہم نے ان کے لئے کلام کیا ہے چونکہ انہوں نے میرا حکم مانے میں چلدی کی ہے میں ان کی دعائیں ان دوسروں سے چلدی سکتا اور ان کی دعاؤں پر جوال دوسروں کی دعاؤں کی نصف پر جلدی ہوئے سو آپ نے ایک دیفنیٹ چلدی دیا ہے یعنی پلیجز کی تھی کہ آپ خدا سے اس میرٹ پر بھی مان سکتے ہیں کہ خدا نے یہ کلام ہے دیکھیں ہم سب کے ایک ہی میرٹ ہے خدا پر جانے کے لئے اور وہ یہ سو کرنے کے لئے اس کے پاس جو کچھ بھی ہیں وہ کیٹلسٹ ہیں ایکسلولیٹرز ہیں گیبنگز ہیں اوڈر تنگز ہیں چیلٹی ہے جو ہم اپنی زندگیوں سے خدا کو دے سکتے ہیں اوڈر تنگز ہیں اور جب آپ اسے پکارے گئے کہ ہوتا میں پکارتا میرے بلتوں چیتی یا پلکلہ چیتی یا اور دوسری جو ایک اہم آنسمنٹ ہے دوسری جو پر آنسمنٹ ہے سیزنی تبسی اوٹ آنسمنٹ ہے اور جو تائم کلائے میں دی ہے دعا کا رات بارہ مجھے سے تین پہنے اور میں جائے اور اہم آنسمنٹ ہے ہم سکر ہے جو سکر ہے جو سکر ہے ہے جو چکہ جو رہے ہمارے سے اعجاب ہمارے ہمارے ہیں ہے جو چکہے جو ہیں وہ آپ رات کو وارفئر کرنے سے دیتا ہے اس لیے نہیں کہ خدا آپ کو صبح سے قسم دے سکتا ہے in the morning, sun, night they are hiding so ڈیویڈ کی اپنے سام میں ذکر کرتا ہے کہ صبح تو اڑنے والے دیل ہیں اور رات کو چلنے والے بھائیں ہیں so صبح کے اور مینجک ہیں راتوں کے اور مینجک ہیں so if you can you can pay the price whatever is convenient with you so the choice is yours and the blessings amin so ہم اپنے پچھلے جو سندے کا محسنیوں سے کنٹینو رکھیں سیریز کو لوگ اچھے باب اس کی اتھر بیش آئے دیئے اپنے ہوتا کہ تمہیں بھی even it shall be given unto you good measure pressed down shaken together اور اس میں ہم نے لاستنگ کی بارسی کی there are five areas of your giving tites offerings offerings charity thanksgiving seep 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 ہم دیں two different different concepts ہیں جو اپنی اپنی جللہ اپنی اپنی value ہے لیکن giving to god in in پانچوں categories میں جب ہم دینی کی بات کرتے ہیں so خدا کو دینے کا ایک اور جو divine benefit ہے ہوئی ہے you are connected with god you are connecting yourself with god آپ کا خدا کے ساتھ ایک connection جو ہے ہوگی رہا ہو ہے so giving دینا جو ہے spiritual discipline ہے ایک روحانی discipline ہے جو ہمارے زندگی میں آنا چاہیے لیکن یہ ایک ایسا discipline ہے جس کو بار بار یاد کرانے کریں بار بار دھرانے کی رورت ہے ریمائنڈر کی رورت ہے تاکہ آپ وہ blessings بھی حاصل کریں جو خدا دینا چاہتا ہے but moreover giving connects you with God دینا کیا ہے آپ کو خدا کے ساتھ connect کرتا اور جس قدر آپ والد مسیحی ہوتے چلے جائیں گے آپ کی جو giving ہے تو اس قدر بہترین ہوتے چلے گے آپ ترجیح کے طور پر خدا من دو گے سو giving کے آج اس concept ہم دیکھیں گے that is stewardship and ownership دنیا کا جو concept ہے وہ یہ ہے کہ یہ مال یہ دولت یہ چیزیں یہ میری ہیں اور میں اس میں صرف خدا ہوگی لیکن بائبل کا جو concept ہے وہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو میرے پاس ہیں یہ خدا کی اور اس میں سے میں خدا کو واپس دوں سو دنیا کا دینے کا concept ہے وہ different لیکن بائبل کا دینے کا concept ہے وہ different بائبل جو ہے وہ خدا کو مالک بناتی ہے جو ہم کیا ہیں مفتار ہم کیا ہیں مفتار ہم نہیں ہم 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 مفتار اور یہ میسج آپ کی مدد کرے گا کہ آپ دینے کی تعلق سے اپنا رمیہ چیز کریں جب آپ کا رمیہ بن جائے گا آپ کی گی بہتر ہے آپ کی گی میں گی ہم گی م گی 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 جب ہم دسیپلن کہتے ہیں اس کا مطلب ہے تلزی زنگی ہے جو ہونی تلزی سو گیرنگ is a law you give and you receive تو تھوڑا بولے گا تھوڑا کٹے گا تو زیادہ بولے گا زیادہ کٹے گا some people want big miracles in their lives اب اپنی زنگی میں بڑے مولزے چاہتے ہیں لیکن بیٹ آپ چھوٹے گا بیٹ کیسے گھوتے ہیں چھوٹے گا آپ جاتے ہیں ایک اوڑوں بھی فصل آپ کو ملے لیکن آپ چند رکبے میں بیٹ ہوئے جو تھوڑا بولے گا تھوڑا کٹے گا جو زیادہ بولے گا زیادہ گا if you want larger miracles if you want continuous miracles یا کہیں بیٹ ہوئے بیٹ ہوئے بیٹ ہوئے خدا تمہیں اپنی perishable money کو heavenly or kingdom money میں کنگڑھتے ہیں آسمان پر آپ کوئی چیز ساتھ نہیں لیکی جا سکتے ہیں جفت کی جہبے نہیں ہوتے ہیں صرف آپ خود جائیں گے اگر گئے اور جانا چاہیے اور وہ جو کچھ آپ نے خدا کو دے دیا ہے وہ آسمان پر پہنچے ہیں اور وہاں جا کے سب جو پڑا چلے گئے مندیں اہنا دے گا giving is not related with the amount giving is related with the ratio amount کی بات نہیں ہے ratio کی بات ہے volume کی بات ہے آپ کتنے میں سے کتنا دے گا giving is not the amount خدا amount کو نہیں دیکھتا ہے خدا کس کو دیکھتا ہے volume ratio so giving is a law giving giving is a discipline giving is a ministry ہر ایماندار کو تین خدمتیں میری ہیں روحیں بچانا دعا کرنا اور دینا اگر آپ کے پاس کوئی بھی خدمت نہیں ہے پھر بھی آپ کے پاس یہ خدمت موجود ہے soul winning or giving or bring so giving is a lifestyle giving is not beauty it's your relationship with God and giving is an indicator of your spiritual maturity so where your treasure is there your heart is جہاں تیرا مال ہے وہاں تیرا there will be so this message is particularly knowing God through giving knowing God through giving so giving is stewardship and giving talks about the relationship with God it's a sense of honoring God and giving and giving is worship دینا کیا ہے عبادت ہے پلستش ہے خدا کو جلاد دینا ہے خدا کو honor دینا ہے worship is not what happens to your lips worship وہ نہیں ہے جو آپ کے ہونٹوں سے ہوتی ہے worship وہ ہے جو آپ کے دل میں جائے یہ عمد ہونٹوں سے تو مجھے خدا منتو نام کیا لیکن ان کے دل مجھ سے اور اگر آپ بڑا مولزر چاہتے ہیں بڑا بیجو کر کے حلال بدل جائیں ویزا مل جائے بیٹرین آفی مل جائے بزنس ٹھیک ہو جائے بیٹرین برشتہ مل جائے شوہر بدل جائے بی بی بدل جائے شفاہ مل جائے اور بیگر میرکرز یو نید تو سو بیگر سیس تو تھوڑا بھولے گا تھوڑا سوڑا بھولے گا 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 جیسے آپ دیسائی کرتے ہیں این چیزوں کے لیے یہ سپینٹ کرنا ہے ریٹائرمنٹ کے لیے ہم نے یہ رکھنا ہے سیوی میں ہم نے یہ رکھنا ہے کسی طرح ہر فیملی کو اپنی گیمی کو ڈسکس کرنا ہے کہ ہم اپنے ویلز اور اپنے جات کے بعد اور کیا بیٹرین حتیہ ہیں جو خدا نے کو دیسے تائز کو آپ نے دینی ہے اس کے علاوہ آپ خدا کیا دیسے تو گیو نتھیں انگیز آلسو اڈیسی ہیں خدا کو کچھ نا دینا بھی کیا ہے یہ بھی ایک بحث کا ہے جو میں نہیں دینا so you are uncomfortable for what God has provided for you for God has given you کچھ لوگ یہ بھی کوئی پڑا بردن سمئے پڑا بوجھ ہے پشکے نہیں لیکن بیبل کیا کہتی ہے خدا کوشی دینے مازے کو سیسے 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 not with a sad face but with a happy face so the volume of our giving or the ratio of our giving percentage shows the value of our relationship in God ہم خدا قصار اپنے رشتے کو کتنی value three times it happened with me three years families دیں جن کی شادی کے بعد اولاد چار پانچ سے بدل وہ پہلی فیمیلی کو میں نے اتفاق لئے کہا یا تم ایسے کہا انہیں میرا کھانا چھو and I will come and I will bless you تو دعا کے لئے اپنے ایسی بھی جاسکتے but they did the same thing اور کتنے مچھر کدا نی کتنے کلام کیا کدا کنے کھولا 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 and it didn't happen once it happened three times so آج میں سباہ پر امان کرتا ہوں when we honor God when we honor man of God and when we respect the word of God we receive the blessing Hallelujah So مطلب I'm not the owner he is the owner جب آپ زندگی میں اس مقام پہ 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 پھر آپ جو تردی سوچ مسیح میں وہ بن رہے پھر آپ چیزوں کو hold کر نہیں رہیں گے آپ چیزوں کو spread کریں آپ مان دیں اور سبور 145 میں یہ لٹھو اپنی مکتی بولتا ہے اور بولتا جاندار کی خواہش کو بولتا اور giving is also learning to trust God trust God so آپ اپنے قداب پر بھروسی کو ظاہر جاتے ہیں I'm giving to God and I trust God that He is going to take care of my life and on this circumstance آپ یہ دینے کے تو خیل بھی خدا میری فکر کر سکتا ہے اور میری مدد کر سکتا ہے definitely وہ کالی رہے ہونے لگے رامنی سکتا وہ کالی رہے آپ کی مدد ہونے لگے But giving shows your trust upon and makes you capable of receiving daily miracles from So giving is a freeing experience ایک inner freedom کا تجربہ ہے اور جب آپ کسی غریب کی مدد کرتے ہیں خدا کی کام کلی دیتے ہیں you have a joy in your heart except regular چیزوں میں دیتے رہتے ہیں جو ہماری offering ہے یا sites ہیں but when we receive big amounts some inheritance crore پہ آپ کو ملا 50 لاکر پہ ملا other things retirement کے پیسے آپ کو ملے جب زیادہ پیسے ملتے ہیں پھر وہ دینے پہ دیل کھڑکتا ہے بہت ہی کھڑکتا ہے اکثر لوگوں پی جات ایک روڑ آپ کو ملا ہے یہ 50 لاکر کھڑکتا بنے 10 thousand اور 5 thousand 50 لاکر وہ کہیوں کے لیے وہ دینا کھڑکتا don't eat eat your seed don't eat your seed sow your seed weed نہ کر جائیں weed گویں many times when people ask me to pray اولاد نہیں ہو لیں اتنے سال ہو گئے ہیں اچھا بستہ نہیں میں just look at their face and I know in my heart their giving is poor their giving is poor their giving is poor they so give that amount جیدر بھی ہوسکتی ریشو کی مطابق your giving is poor if you have nothing to give یہ بھی ہوسکتا ایسے حالات ہوتے ہیں you just come into the church and serve the Lord with your hands کرسیاں ساتھ کریں یہ چیز کریں وہ چیز کریں that is also given in God witness Amen Chudah Mada Apto Paracid So have a sense of stewardship اور remember this thing when you give sacrificially it becomes worship جب آپ خدا کو قربانی پسند دیتے ہیں یہ آپ کا دینا آپ کی بہترین worship بہترین لگی لگ loves sacrificial سکھ خدا خوشی سے دیرے والے کو بھی زیز رکھتا ہے اور خدا قربانی کے حدیوں کو بھی پسند دیتے تو چوئے 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 خدا سے پسند خدا بھی خدا 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 Why should I give? Where should I give? What amount should I give? This is my need. This medical I want. کتنا بھیج بوں. Let God speak to your heart. اور یہ بات یاد رکھیں چندی کیاں. یا اگر خدا سے آپ سے یہ تہیر دست داتے ہیں تو میں آپ کو کرنٹی کے ساتھ لے کر دیتا ہوں گھر جاتے جاتے وہ پانچ چلا داتے ہیں. آپ سوچیں گے دا سوزار ایک پتان قرآن دے گے میں اندر بھی یہ بھی کام کر رہے گا بچوں کے یہ فلاں کی چیز ہے شاپنگ بھی کرنی ہے نیران بھی جانا ہے سوال بھی جانا ہے سیلس اپاٹے بھی کرنی ہے صبح میں جب آپ اٹھیں گے تو وہ پانچ ازار پانچوے رہتے ہیں پھر آپ نے کہا کہ قرآن کرتے ہیں تو قرآن بھی پیسے آنے جو پوچھتے میں دے دیں don't do like that devil will play the tricks with you whatever god has said given to me and you will be blessed hallelujah so sacrificial giving چاہے اپنے آپ کی ہے اپنی ذات کو دے لینا ہے خدا کے ہاتھوں میں اپنے حدیع کو خدا کے ہاتھوں میں دے لینا ہے جبتا ہے وہ singing بھی ہو سکتی ہے اکثر یہ بحث چلتی رہتی ہے worship کے gospel singer کون ہے what are your convictions about giving اللہ 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 giving is a great principle of God آپ کی blessing کے لیے آپ کی future کے لیے even though آپ یہ بچوں کی سنگوں کو بھی impact کریں اللہ 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 so i have bible میں سے دو examples دیکھتے ہیں بہتا سلطین سپلہ مباہ بہتا سلطین chapter 17 اور ساتمی آئیس سے دیکھتے چوہ دنیا ہے چونکہ انہیں پیسے جائیں مسالہ نہیں پڑیں گے بھی but you all know the story great canalہ صبح جاتا رہے خدا آپ نے خادم اے دی آل کو کام پیشتا ہے سارپت کی ریوہ کی پرس اور سارپت جو ہے Mediterranean coast کی طرف ہے and already famine is there اور famine اطلاع صدر تک نیار کر گیا ہے کہ starvation جو ہے بردو میں کیا کہتے ہیں starvation کہت صاحبی جو ہے اس کی صدر دیں no rain no food no welfare no nothing فراغ کی قلت میں اور people are dying here and there so in this starvation season ڈیلیا جو ہے خدا کا بندہ خدا کا خاتم وہ سارپت کے پہنچتا ہے اور اس سے کون ملا ابھی اور اس نے سے کیا کہا یہ پین گلاس و وچر پہلا سوا کیا تھا مجھے پینے کے لئے پانی میں سوشیز دیکھیں تو روکیٹس ہو کے he is a stranger that we gave him some water ابھی وہ جا رہی تھی تو ریڈیا نے دوسرا بھی سوال کر دیا اور میرے لئے ایک روٹی کی تکیہ دیتے ہیں and she stopped in a tracks پانی کی بات پہ وہ چل پڑے پانی کی بات پہ وہ رکھ جائے اور اس نے کیا کہا we have no food to get جی طرح آج ہمارے پاس ہے وہ آج کے لئے ہے we will leave it and then we will die so let's read what Elijah says its delmiya and alien has said have no fear and he said does it like he says he made me and made me so she told him that he never had such a punch alien has said it is fine it doesn't matter اس جو مردی لگا ربا اگر آن کے زمانے میں کوئی ایسے کہے وہ دور جو ہے وہ فیس بک بھی لگا رہنے کے اور اس مردی لگا رہا ہے He is demanding from that poor widow whatever she has left اپہلی مجھے مجھے But remember God sets a test in the woman's heart Giving is the test Giving is the test خدا نے اس عورت کی دل میں a test داری And the test جو قرآن نے اس کی دیا it turned into trust ورہی سرائی کب ییسا ایمان نہیں تا جیسے وہ ساتھ پر کی بے بار Your test is turned into trust کوئی بھی test خدا جب آپ کو افتحان میں سے بزارتا ہے حصیبت ہے مسکر ہے بیماری ہے پریشانی ہے اور آپ خدا پر بروسر رکھتے ہیں خدا کی بات کے یقین کرتے ہیں خدا پر دین کرتے ہیں Your trust Your test turns into your trust trusting upon you آپ کا ایمان آپ کا یقین آپ کا پروسہ خدا پر پڑھتے ہیں Now look at this woman She's not jewish She doesn't believe in Yahweh God She doesn't know who Elijah is کچھ ٹھیک بھی کہہ رہے کے نہیں کہہ نبی بھی ہے کے نہیں I don't know میں سال پل پہ رہتی ہوں We don't believe in the Yahweh God They have their own gods So can I trust this man کیا یہ باقی خدا پر خادم میں یہ نہیں ہے I don't know I don't know who God is But she made a wise deceit She trusted God She trusted the prophet or the man of God پہلے مجھے دے اور اس کے بعد تو اور تیرا بیٹا they can have the food So اب اس کے سامنے ایک question ہے کیا میں دوں یا نہ دوں کیا جو کچھ میں نے کل فیس کرنا ہے میں آج ہی فیس کرنا ستا فیسوں در شروع ہو جانے ہیں لاشتنین ہم کے پاس کل بھی میں نے اس سچویشن کو فیس کرنا ہے وہ چاہے کہ جل اس بندے کے بعد مانگیا ہم آجی اس کو شروع کر لے کیا خدا میرے لیے معجزہ کرے گا یا نہیں کرے یہ سارے سوال اس کے ذہنے کیا Can I trust God How can I give my last me Or should I give my last me So sooner or later اس بندی نے یہ فیصلہ کیا Okay let me give Let me give what He wants جو اس نے مانگا ہے میں سجھے دیتا That is She She gave bread To Elijah To Elijah اور جب تر اس جگہ پر کہت رہا خدا خدا اس کے اور اس کے گھرانے کو دیلی پرینڈ دیتا آجی اس نے مانگا ہے میں سجھے دیتا آجی اس نے مانگا ہے میں سجھے دیتا جب آپ کھنٹینیوسلی خدا کو دیتے رہتے ہیں خدا کھنٹینیوسلی آپ کے لئے دروازے پھولتا جاتا کیا اس کے لئے محالظہ ہوا Yes کیا آپ کے لئے محالظہ ہوں گا Yes Ameen A God is Unchangeable وہ چار اور وہ چنگ بانتی گیا لیکن خاندی بھی نہیں لبریج نہیں ہو گیا لیکن خاندی بھی نہیں تھیل نہیں they were eating اور میں presume کر سکتا ہوں صبح صبح جائی میمان بھی آجا جنگ پتا چاہیے دلوں کافی مہینے زدفرہ جائی دا وہ آنگ پڑھو سے بھی میمان آجا تو نے پاکے ساٹھ پیشنو پر آتے بنا So وہ آنگ سے نکال دی گئی اور ان کے لئے روٹیاں بنا دی جائے آرہ دوریا نہ تیل محفوظ ہوا نہ وہ جو مٹکے میں آتا تھا وہ ختم ہوا کیونکہ خدا نے موجزہ جاری تھا خدا نے کیسے کیا بھی دوڑ لو اب اتنے چھوٹے کام کے لئے خدا فشلوں کو بھی نہیں بھی میرے گال اس نے آسمان سے مٹکے کو بھی اپن دے دی اور کوپی کو بھی کہ جب تک میں نہ کہوں تو انہیں محفوظ نہیں اور اسی طرح سے when you give sacrifice to God and when you sow your seed fates خدا آپ کے لئے حنات کو کلام کر دے گا کہ میرے بندے اور میری بندی کو نہیں چھوڑا مولتے جاری ہو جائیں جائیں وہ شفاہ جو چھ دنوں میں آپ کو ملنی ہے وہ چھ دنوں میں آپ کو ملنی ہے اور خدا اس سے بھی جلدی کر سکتا ہے وہ قادر خدا ہے سو اس نے جا کر ایڈیا کے کہنے کے مطابق کیا اور یہ اور وہ اور اس کا کمبہ بہت دنوں تک اس کا کمبہ اس کا مطابق ہے اور اس نے ایک بیٹا تھا لیکن اس کا مطابق ہے وہ آتو ہو گیا جب آپ کے گھر میں کھانا جاتا آپ کو کمبہ نیسی پڑھ جائیں تو نزدیک میں رسدہ کروے ساٹھا قزنیں کیونکہ پہلے پوچھتے ہی نہیں یہ ساٹھا پڑھا قریبی فرسٹ قزنیں وہ اور اس کا کمبہ سم مل کر کھان دے گا آلیلوئیہ اور جاگے پہلے اور قداران کے کناب کے مطابق جو اس نے ایلیا ہی معافل فرمایا تھا نہ تو آٹے کا مٹکہ خالی ہوا اور نہ تیر کی کوپی میں کمی نہیں آمین سو وہ سکتہ وہ لبریز بھی ہو گئے ہوں بھر بھی گئے ہوں اور وہ سکتہ وہ قوانٹی اکنی رہی کتنی ان کو دیلیز روڑت دے سو پوائنٹ یہ نہیں ہے کہ اس چار اپ چنگ میں قانٹی کتنی تھی بات ہی ہے جو وہ کبھی خالی نہیں جب آپ خدا کو کنسسٹنٹی دیں گے سیکلیفیشل دیں گے آپ کی جیبیں کبھی خالی نہیں رہے آپ کے برینٹ اکاؤنٹس خالی نہیں رہے آپ کے مٹکے بھرے رہی یہ ایکسپیرینس کئی نمبر میرے ساتھ جو کوئی چیزیں سال میں ختم ہو جائے جو دو دو تین میں ساتھ جاتی ہیں خدا پھر لاؤنگ کر دیتا ہے میرے پاس ساتھ اٹھ سر پڑے دیل کی بودھ بھی جب وہ میڈل میں گئے اسے میں یوز کرتا رہا لوں پریر کرنے کے لیے تو جب وہ چھپی بوٹن دیں میڈل تا کونسی اس کے بعد وہ ختم ہونا باندھو وہ ادھر ہی ہے دو سال تو مجھے اس کے بعد بھی یاد میں اس کو یوز کرتا رہا جتنی وہ دن میں یوز ہو جائے تھی صبح پھر ہوئیں گے میں گئے ایک دن رات کو ایک باستر ساتھ آئے کہ ایک بھی کیس ہے دعا کے بعد کیا ہی مجھے جیل سے ہی تو میرے پاس اور کوئی اس کو دے نہیں تو میں نے بہتر ہم کو دے نہیں کوئی نیوزے ایک بہتر ہی ایک بہتر ہی ایک بہتر ہی ایک بہتر ہی آمین خدا کی قدر آج بھی اپنا کام کرتی ہے اور وہ آپ کو دیلی پیان ہونی ہے کبھتا ہے سو رمیمبر سب پرنسپل جو تجھ آپ خدا کو دیتے ہیں خدا اس کو ملٹی پلائنگا پانچ روٹیاں دو مجھنیاں دیں گے خدا ملٹی پلائنگا دس سزار دیں گے خدا ملٹی پلائنگا اور وہ ملٹی پلائنگ کر کے آپ کو پاپس دیں دوسری بار جو میں نے پہلے بھی کہیں if you want big miracles so big see غراب کے پاس نہیں ہے نیرے کے لیے کوئی بار God knows God knows the situation اپنا آپ خدا کو دیں گے اور continuous giving will release continuous blessings in your life آمین فیصلہ دیں سو آمیئے imagine کر سکتے ہیں اس میسیج کا ڈاپیٹ یہ ہے connecting with God in giving دینے سے پہلے وہ یہ حبہ خدا پر یقین اور ایمان اور بروسہ نہیں لکھتی رہے لیکن دینے کے بعد اس کی ذنی میں daily divine miracles سکتے ہیں now she cannot deny this یعنی پہلے اس کا اس پر ہی بات نہیں تھا اور اب وہ اس کا انگار نہیں کر سکتی ہے کیونکہ اس نے وہ مولشہ دیکھا ہے جو صرف between you and now the more you delay what you ought to give the more bigger price you have to pay جو آپ کو دی 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 رہے ہیں آپ کو جات دی دی پڑھے گا تو اس سے بھی بڑی کی مجھ رہے وہ دا کر گی خدا کے ساتھ آپ کے رشدے کو مضبوط کریں اکثر ہم یہ کہتے ہیں خدا کے زندگی میں یہ معجزہ کہلے میرا خدا کو یہ ہمارے بچوں کو بیزہ مل جائے جواب یہ چیزیں ہم خدا کو یہ ہم چرچ کے یہ کریں تو اس بیوہ کی زندگی پہ راڑ کریں نبی نے اس کیا کہا پہلے تو خدا کو دے اور پھر خدا جانے لئے موجز جانے کریں ہم اڑھا چلتے ہیں ہم کہتے ہیں پہلے خدا ہمیں دے جوب دے برکر دے فلانچیز دے موجز دے پھر ہم جب خدا نے دس خدا کو شفا دی ایک خدا نے کہا باقی نہ وہ کیوں نہیں شکر گزاری کے لئے وہ کیوں نہیں تو آپ نے شکر گزاری کو شکر گزاری رکھ رہا ہے اور بیٹ کو بیٹ بنا جو حدیعہ پہلے لینے کی روط ہے وہ پہلے دیں خدا جو بیٹ پہلے بونے کی روط ہے وہ پہلے بونے آمین اور پھر خدا کی زندگی میں وہ جو ریلیس کرنا چاہتا ہے جو ریلیس کریں giving accelerate your prayers اور یہی بات کورمیڈی ایس بریشتہ نے بتائی کہ تیری دمائیں اور تیری حرام یا بھائی کی طور پر خدا کی حضور میں آپ سب کی ایک ایک کتاب ہے اسمان there is a book your book اور your شبیر مطلب وہ لوگ ہیں those words say and there is a book of life ایک سندگی کی کتاب ہے جس میں آپ کا نام لیتا کیونکہ آپ اس برے پر امان آلیلوی کیونکہ آپ اس کفار پر امان آلیلوی آپ سب کے لیے ایک کتاب میرے سارے دن تیری کتاب میں وہ بیسک کے میری کتاب یعنی وہ تیوٹ کی کتاب جس میں ہر دن کے لیے آپ کی بلیسنز لکھی ہر دن کے لیے آپ کے مولزے لکھے ہوئے آپ کی منسٹری نے کتنا بڑھ رسال اب کتاب نے لکھ دن ہوں اور ایک دفعہ ایک خاتم نے خدا سے زوال کی خدا ہم تو اس کو باقی کیوں نہیں دے رہا ایک جس جو مل رہے باقی دی سے کیوں نہیں دے رہا ایک تو خدا نے کہا وہ اسی کے ساتھ کنٹنٹ ہے کہ اتنا مل رہے انٹی کھی کہ خدا نے میر انٹی رکھ رکھ ایک جن کی خدا خدا نے میر انٹی رکھ رہے انٹی دی انٹی 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 رہے کہ اس میں جو کمی ہوئی ہے یہ پیغانہ زبانوں میں ہوا کم دے پیغانہ رہے ایک خدا آپ کے لیے اس کتاب کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے جس میں آپ کی ذنگی کی ساری ڈیٹی دیکھی ہیں He is reading your book Many times when you are speaking in unknown tongues آپ اس کتاب میں سے پڑھ جو آپ کے نئی کتاب خدا نے لکھی ہے کہ اس بندے کو یہ یہ موت سے اور یہ یہ شفائیں اور یہ یہ برگتیں اور یہ یہ پرین رس میں ہیں so when you pray in tongues angels are activated وہ زبان فرشتے سمجھ ہیں angels are activated for your help to minister to you خدا نے اس لئے یہ کر بسکلی they are hearing the voice of God خدا اس کو یہ دینا چاہ رہا ہے خدا اس کے لئے یہ کرنا چاہ رہا ہے خدا اس کے لئے پھر پھر آپ کے لئے جو کتاب نے نکھا ہوا جو blessings اور جو favors وہ چالی ہوت رہیں گے اور فرشتے آپ کی مدد کے لئے آگئے سو رمیمبر پھر رہی اس رہی بہت اور گیو اس رہی بہت رہی خدا خرشی سے دینے والے کو دینے والے تو بہت سے ہیں لیکن جو خرشی سے دیتے ہیں they کم لی خدا جس کر کسی نے دیم میں فیرائی ہے خرشی کس ہے کیونکہ خدا خرشی سے دینے والے کو عزی ہے سیکنڈ واقعہ جو ہم دیکھیں گے وہ بیوہ جس نے ہیکل میں دو دمریاں کر برانس پائن دماغ تیس سیٹی کی بات ہے خدا مریس مسی جو ہیکل کی فریری تھی اس کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ نوٹ کر رہے تھے چندے میں کون کیا تھا you just observe رہی کہ کون کتنا ڈاب اور وہ آج بھی چندے کی چھیلی میں اپنا ایمان تلاش کر آپ کی قرمانی جو ہے وہ ڈھوٹا سو مرکس بار بار لیکن اس بیوہ کی بار ملکہ ہے کہ اس کے پاس دو رومز پوائنس تھے لیکٹا دو لیکٹا تھے اور اسے وہ دونوں ہیکل میں دال دے آج آپ پڑھیں مرکس بار بار اکتانیس آئیس دیکھ چوانیس میں پھر وہ ہیکل کے خزانہ کے سامنے بیٹھا دیکھ رہا تھا کہ لوگ ہیکل کے خزانہ میں پیسے کھٹا ڈالتے ہوں ہنی وہ پیسے نہیں ہی وہ سیدھ رہا پھٹس بیٹھ رہا تھا دیکھ رہا تھا نوٹ کر رہا تھا اپسر کر رہا تھا سرچ کر رہا تھا کھٹا مانی بٹ رہ پھٹس یہ لوگ ہنی کیا جملہ ہے ایکل میں خزانے میں چندہ کس طرح دار کس طرح how much ہنی اور بٹے دولت مند کچھ ڈال مانی تھی ایک کندہ ہنی ہنی سو ہنی نوٹ دولت مند اپنی دولت کی فرامانی میں سے دیر جیسوس نوٹ کرتیس سائز جیسوس نوٹ جیسوس 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 والیمز it's ok blessed لیکن آجی بیوہ کے بارے پڑھیں اتنے میں ایک دمڑیاں یعنی ایک دھیلہ دھلہ لیکن دو دمڑیاں یعنی ایک دھیلہ جو ہے وہ اس نے اس ٹریری میں دال دی اور یہ بیوہ کیسے تھی دمڑ 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 دے خدا کی فضل سے آپ میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو بیوہ کی کہتے دے تنگاہ god has blessed you god has given you more than other people you enjoy his graces you enjoy his providers and آپ خوش ہیں خدا نے آپ کو بے شمال چیتے مقص لیکن یہ بیوہ کیا تھی تنگاہ میں بھی کوئی کارنی اس کے پاس کوئی یوپی اس نہیں کوئی اور کوئی اس کی جائدار نہیں کنگاہ ہے اور اس نے کیا کیا انجیا کے پڑھے اس نے اپنے شاگردوں کو پاس بلا کر ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو ایکر کے قزانہ میں جال رہے ہیں اس کنگاہ بیوانے اُم سب سے زیادہ ڈال کیونکہ سبوں نے اپنے مال کی بہت طاق سے ڈال مگر اس نے اپنی ناداری کی حالت میں جو کچھ کسطہ تھا یعنی اپنی ساری روزی ڈال تھی جو کچھ کسطہ تھا اپنی ناداری کی حالت میں جو بھی اس کا گھنگلا من تھا گروبت تھی سی بلو تا آمد تھی نائن جو کچھ اس کے پاس اس نے ڈال دی کیا تھا اس کے پاس ساری روزی تھا اس اپنی اپنی بھرزی اس نے اس نے آکر ٹریلی میں ڈال اپنی دیلن کیا ہے اس وان سکسٹین آف ایک دینارس پلیس رائل کی جو کرنسی تھی دینارس تھیلہ جو ہے وان سکسٹین تھا جیسے پہلے سولہ آنے گھر پہ آتا یہ سمجھیں گے ایک آتا اور اس رب جو بیٹیس نہیں ہے وہ مظلوم جو دن میں کماتا تھا وہ ایک دینارس یہ لیک ہے اپنے ہوتے ہیں مظلوم کی مظلومیں کلی تھی اس دور میں ایک دینارس اور اس بیوہ نے ایک لیکٹا ایک دھیلہ جو ہے وہ چندے میں ڈالا ہے اور وہ کیا ہے وان سکسٹین آف ایک دینارس یعنی ایک مظلوم جو آتے گھنٹے میں کماتا ہے وہ اس بیوہ کی اپنی روزی یعنی سالہ دن کام کرنے کے بعد اس کو کتنا ملتا ہے جو ایک مظلوم کو پورے دن میں ملتا ہے دینارس ویری ڈیٹل اور میبی شی کوڈو بیری ڈیٹل روز غریب ہے وہ سکتا ہے کمزول بھی ہے بیوال بھی ہیں واتیور واتیور پراملوم انہر اور وہ کتنا کام کر سکتی ہے اس کو دینا بھی لیکن اس نے بھی وہ جس میں ڈال دیا ایک ملتا ہے کیونکہ ایدھے فساد تھی it was the best سوبر سیزن اور پھولی دنیا سے یوں دی آ کر اپنے بیٹلین حدیعے فریجلین میں ڈال دیتے ہیں اس عورت نے کہا میں بھی جاؤں گی اور اپنے بیٹلین حدیعہ کر دیں تو اس کے پاس لیکٹر کا اس نے وہی ہیٹل میں ڈال دیا تو قرآن نے شریعتوں کو پاس پڑا جیزس نے نوٹ کیا observe کیا کہ اس کا جو giving volume ہے ratio ہے وہ سب سے لیا کسی نے اپنے دولت کی volume میں سے پانچ ازار دی ہے دس ازار دی ہے دنالس دی ہے کوئی cold wine دی ہے other thing silver coins دی ہے لیکن اس عورت نے سب کچھ دی ہے so god is not impressed by the volume of your giving but he is impressed by the ratio of your ایک بات یاد رکھیں the ratio of your giving touch god's heart جس چیز کو خدا کی میٹھائیں چھوٹی ہیں اس چیز کو خدا کا دل بھی چھوٹا ہے and god's heart was touched by this windows gambling اس کی ratio کیا ہے under pass سو میں سے سو فیسر خدا دی کل کیا کھائیں گے آج کیا کھاؤں گی family کیا کرے گی god will take care let me honor god let me serve god let me worship god what happens to me later on یہ خدا کھاؤں smart people give their best sacrifice giving proves your genuine heart یہ خدا کیلئی جو آپ کے دل رہے تو چاہتے giving is between you and between god and between man it's just you and god یہ آپ کا خدا کھاؤں وہ کتنا مانگ رہا ہے آپ کتنا دے وہ کتنا لینا چاہتا ہے آپ کتنا دینا چاہتا ہے وہ آپ کو کیا کہہ رہا ہے آپ کیا کر it's a personal it's a personal matter but it proves your genuine heart and it improves your vital relationship and this is what real worship is یہ ہے پرستار ہونا اپنا دل بہت سینگرز کو ورشیپر کہا جاتا ہے اور اس میں بڑی بیٹس ہوتی ہے ورشیپر یہ singing has nothing to do with worship ڈالی وڈالی کا پرستر سے کوئی تعلق ورشیپ is a factor of is تعلق ڈالی اس میں کیت کانا بھی ہو سکتا ہے اس میں دعا کرنا بھی ہو سکتا ہے اس میں worship کرنا بھی ہو سکتا ہے اس میں اور چیز بھی ہو سکتا ہے آئے میں کلانا پڑی میں تباریخ ڈکیس نمار چوبیس نمار ہی 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 دعو بادشاہ نے ارنات سے کہا نہیں نہیں بلکہ میں ضرور پورا ڈام دے کر تجھ سے پرید لوں گا کیونکہ میں اسے جو تیرا مال ہے خدا کے لیے نہیں لینے گا اور نہ پڑے فرچ کے سبھ میں قربانی چڑھا ہوں گا سبت 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 جس چیز کے لیے مجھے کوئی قربانی کوئی قیمت نہیں دینا پڑی ہے وہ میں قربانی نہیں دیتا سبت 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 کہ بیوہ نے جو کچھ دے دیا that was essential income اس کے پاس وہی تسارہ کچھ اور اس نے خدا کی کام کیلئے so now it's up to you how you want to be blessed how you want to give but the bottom line is خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنا بیت دین خدا اور آپ اپنے قربانی کی حضیت خدا and for your specific needs breakthroughs کے لئے خاص خاص مالزوں کے لئے special blessings کے لئے آپ اپنے بیت کو نام دیں یہ میرے بچوں کے فیچر کے لئے یہ بیت ہماری خاندانی زندگی کے یہ بیت اس لیے ہے کہ خدا نے اولاد کی پر bigger seed will bring bigger harvest in your life open your hearts and give your best so your giving is a message i am steward god is the one میں مالک ہوں خدا مالک ہے اور میں پساکر پہ دو خوالے پڑھیں گے and then we will close امسال تین بابس کی نامی ہے امسال تین بابس کی نامی ہے اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پڑھوں سے خدا کی تمزیل تاکازیم کریں اور اپنے پیداوار کے پہلے پڑھوں سے خدا کی مانو کریں اور دوسرا والا جس پر سب جاندے ہیں ملاکی بین بابس کی دستیم ہے ملاکی بین بابس کی دستیم ہے پوری دنیا کی زفیرہ کانہ میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں کھلا ہو اور اسی سے میرا بھی امتحان کرو رب اللہ خواج فرماتا ہے کہ میں تم پر آسمان کی دریچوں کو کھوڑ کر برکت برساتا ہوں کہ میں یہاں تب کہ تمہارے باس اس کے لئے جڑا ہمینا جائیں آمین پوری دعیت کی سکیلہ اور اسی سے میرا رب اللہ سکیلہ کارو آپ جائیں سکیلہ ب اگر آپ بیس سالوں سے نجات کی آفتہ ہیں اور آپ بیس سالوں سے غریب ہیں جس سال پادریس کے ساتھ بنام کے پاس گئے اسی سال فرقریب آخری اپریل میں وہ اور پھر وہ ینگیٹو سے ملنے کے تو ینگیٹو نے اسے پوچھا How is the church in پاکستان تو پاکستان نے کہا Church is in a bad shape تو ینگیٹو نے جواب دیا There is something wrong with the church Church خدا کو مرنے کی دیر اور اس کو دینا چاہیے اور Church خدا مثلا ویسے نہیں چل رہا جیسے اسے چلنا چاہیے اس لیے Church کی لیان اور definitely اس کی جو بات ہے جو ینگیٹو کی وہ بالکل درست ہے اگر آپ بیس سالوں سے غریب ہیں You are giving school اگر آپ کے سامنے بند دروازے ہیں اور آپ جس دروازے کی طرف جاتے ہیں آپ اسے تقرار جاتے ہیں لیکن وہ کھلتا نہیں ہے آپ کے دروازے اس لیے بند ہیں کہ جس ریشو سے آپ کو دینا چاہیے آپ نے نہیں دیا اپنی giving کی volume نہ دیکھیں اپنی giving کی ریشو دیں تین پرسن ٹویٹی پرسن ٹویٹی پرسن ٹھٹی پرسن وارسل پرسن وہ دین یقی پہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس رکھنے کیلئے جگہ تو اگر آپ double دیتے ہیں کہ وہ جگہ پہلے ہی ختم ہو جائے پھر تو آپ مجبور ہوتے ہیں کے پارٹ میں آپ لوگوں سے کہیں گے یا میرے کو لہجو پیسے زیادہ ہو گئے آمین God wants to bless اگر آپ بیس سالوں سے spiritual poverty میں ہیں financial poverty میں ہیں جو کام شروع کرتے ہیں وہ fail ہو جاتا ہے جس کام میں آگے بڑھتے ہیں رکھاوٹ آ جاتی ہے چیک یو giving آپ کی دعاوں کا جواب ہی مل رہا ہے سچویشنز ہی بدل رہی ہیں موجزے ہی ہو رہے ہیں you're giving this poor you're giving this poor give priority to God give your best to God پھر وہ آپ کو LDA میں کھانی دے گا پھر وہ کھانی دے گا پھر وہ کھانی دے گا کھانی دے گا پھر پانچ سالوں کے بعد آپ کی اولاد نہیں ہوگی ہر سالہ آپ کی اولاد ہوگی پھر آپ یہ دعا دے گا پیسہ دعا دے گا پھر وہ بچے پانتے ہیں آرگوریہ شہبہ کی بڑی اچھی کتاب پہ you can not beat God giving ضرور پڑے لو کتاب شہبہ آرگوری شہبہ کی کتاب you can not beat God giving اب جتنا دریں گے وہ اس سے زیادہ پاپس ہے اور یہ وہ خادم ہے جو ہاسپیٹل میں گیا اور اس نے ایک مریض کے لیے دعا کی ساری مریض چپاکتا ہے پورا ہاسپیٹل کھانی ہوگی آج بھی وہ زندہ ہے living legend ہے خدا you can not beat giving God ہاسپیٹل کھانی ہوگی ہاسپیٹل کھانی ہوگی اس نے مارا بیسنس تراغ کیا وہ جیل پہ گیا اور جس وار میں تھا وہ ساری نجات پر اور جیلوں نے گئے یہ مندھا باہر پڑتے ہیں ہر یہ کنے مرکی پہتے ہیں یہ چل شروع ہو گیا you can not beat God giving جتنا قدار کو دیں گے وہ مرتیپلائی جانکے آسمان کے ہوگے ہیں maybe it can take one month it can take five months it can take one year but remember the harvest is gone Chinese bamboo جب زمین میں نلا دیتے ہیں پانی دیتے جاتے ہیں پانی دیتے جاتے ہیں پانی دیتے جاتے ہیں کب نکلتے ہیں وہ پانچ سال کب نکلتے ہیں پانچ سالوں کے بعد این نہ ہو پاکا ہے پانی دیتے جاتے ہیں پانچ سال کیا نظر آ رہا ہے کچھ بھی جاتے ہیں لیکن وہ آپ نے روس مطلب ہے اور جب اس کے پانچ سال خوبے ہو جاتے ہیں وہ تقریباً دیلی دس فٹ گروہ تک دیلی اور وہ سو ڈیڑھ سو فٹ تک اوپر چلا دیا ہے یہ لوگوں کی زندگیوں میں یہ چائنیز بیٹوں کی دل کی موجہ سے ایک دمس تس تس موجہ سے آپ کی زندگی میں لیکن دن پر چاری ہوگا ہے آردویہ جو جلکا ہوا ہے سٹک ہے سٹیگلنٹ ہے آپ کی زندگی میں وہ سب خدا رموٹ کر دے گا اور بند میں جاری ہوگا آمین 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 کسی طرح کے حالات مشکلات یا گناہ کے باعث پریشان ہیں تو آج ہی خداوند یسو مسیح کے پاس آئیں خداوند یسو نے فرمایا ہے اے بوجھ سے دبے لوگو میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کسرت سے پاؤ اگر آج آپ اپنے گناہوں کا اقرار کرنے اور ان کو ترک کرنے کے لیے تیار ہیں تو خداوند یسو آج ہی آپ کی زندگی میں داخل ہو کر نئی زندگی کا تجربہ بخشیں گے اور آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں گے وہ آپ کو نجات جسمانی شفا رہائی اور برکت دیں گے نجات کے لیے اقرار مو سے کیا جاتا ہے اور ایمان لانا دل سے ہوتا ہے آپ میری رہنمائی میں اس دعا کو دہرائیں خداوند یسو میں پورے دل سے ایمان لاتا ہوں کہ تُو میرا شخصی نجات دہندہ ہے تُو نے سلی پر میرے گناہ اپنے اوپر اٹھا لیے اتنے برسوں تک میں نے گناہ گندگی غلامی اور نشے میں زندگی بسر کی آج تُو مجھے اپنے پاک خون کے وسیلے سے دھو اور پاک اور صاف کر میری زندگی میں آ اور میری زندگی کا مالک اور خداوند بن آج سے میں ان تمام کاموں کو ترک کرتا ہوں جو تجھے پسند نہیں مجھے اپنی بادشاہت میں قبول فرما میں اس نئی زندگی کے تجربے کیلئے تیرا شکر کرتا ہوں خداوند یسو مسیح کے نام میں آمین